مولانا عرشد مدنی کی محنتوں کے نتیجے میں اس وقت جو فیصلہ آسام کے گرے پڑے لوگوں کے لیے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آج سپریم کورٹ کے فوز فیصلے نے یہ بتا دیا کہ ابھی انصاف زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس موقع پر یہ کہنا ضروری بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مولانا عرشد مدنی کی شخصیت ایسی ہے کہ صدیہ ان کو یاد کریں گی کسی نے کہا ہوگا اپنے محبوب کے لیے لیکن ہم کہتے ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر کے لیے مذت الدہور وما اتینا بمثلہی ولقد اتا فعجزنا عن نظرائی آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیخ الہند کی دعائیں شیخ الاسلام کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور مولانا عرشد مدنی کی شکل میں اللہ تعالی نے ہمارے اکابر کی جو تمناعے اور عرضویں ہیں وہ پوری فرمائی ہیں ہم دعا گو ہیں اور کوئی فخر و انبساط کی بات نہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام انسانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت مولانا کی درازی عمر اور صحت و آفیت کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ان کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح تمام انسانوں کی خدمت کا موقع ان کو فراہم کریں ہم سب مولانا کے ساتھ ہیں مولانا کے پیچھے ہیں اللہ تبارک و تبارک